علمی پوائنٹ نمبر ون کیا اس دنیا میں این بیداری کی حالت میں ان دو آنکھوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق اللہ کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو قرآن حکیم کی واضح آیات کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کا جواب ہے سو فیصد نہیں یہ ایمپوسیبل ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے بلکہ یہ مخلوقات کی کپیسٹی اور کمپیٹنسی سے ہی باہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے اور اسے علم الکلام کی لنگویسٹک میں ہم کہتے ہیں محال یہ محال ہے ایمپوسیبل ہے اور یہ محال اور مقدور کی جو بیسے ہیں یہ میں نے علم الکلام پر ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فارٹی ون کے نام سے اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے آخری بیس منٹ بھی علم الکلام کے اوپر ہیں محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں وہ میں نے اس میں کور کی ہیں آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بارل یہاں پر دیدارِ الٰہی کی نفی کے حوالے سے کہ اس دنیا میں کسی شخص کی یہ کمپیٹنسی یا کیپیبینٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ انسان ان دو آقوں کے ساتھ اس کا حیاتہ کر ہی نہیں سکتا اس کونٹیکسٹ میں مشہور آیت ہے سورة العراف کی آیت نمبر ون فارٹی تھری عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جب وہ کوہ تور پر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی زیارت کے لئے درخواست بھٹ کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ قَاطِنَا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لئے حاضر ہوئے وَقَلَّمَهُ رَبُّ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے قَالَ رَبِّ عَرِنِي أُنذُرْ إِلَيْكُ انہوں نے عرض کی اے اللہ مجھے اس قابل کر کے میں تجھے دیکھ سکوں یعنی دل سے خواہش کا اظہار کیا قَالَ لَن تَرَانِي اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یہ مخلوق کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے وَلَكِنِنْذُرْ إِلَى الْجَبَل لیکن تُو پہاڑ کی طرف دیکھ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَتَرَانِي اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا پہاڑ اتنا بڑا تو پھر تُو گھمان کرنا کہ تُو مجھے دیکھ سکتا ہے پہاڑ کی طرف دیکھ جس پہ ڈریکٹ تجلی پہاڑ پر آئے گی فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جَعْلَهُ دَكَّا پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بِلْوَاسْتَہِ مشاہدہ اینڈریکٹ مشاہدہ اینڈریکٹ مشاہدے سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا اَفَاقَا جب ان کو افاقہ ہوا یہ پنجابی اور اردو میں بھی لفظ استعمال دیا افاقہ ہویا فَلَمَّا اَفَاقَا جب ان کو افاقہ ہوا قال سبحانک انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے تو تو الیک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں وَانا اول المؤمنین اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں مؤمن ہوتا ہوں یعنی میں بغیر دیکھے ہی تجھے مانتا ہوں تو یہ الحمدللہ سورة العراف آیت نمبر 143 کٹاگوریکل ڈسین ہے کہ کوئی شخص ان دو آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں موتزلہ کے رد پر بھی میں ایک بات کر دوں سورة الحشر کی آیت نمبر 21 ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ غیر مخلوق ہے اسی پہ احمد بن حنبل المتوفع 241 ہجری کو کوڑے کھانے پڑے اس اسٹانس کے لئے تو موتزلہ کا موقف ہے کہ قرآن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جبکہ اہل سنت اہل تشیعوں پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن پیدا نہیں ہوا یہ بلکہ اللہ کی اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے کیونکہ کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اب میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے تو جیسا اللہ کی شان کی لائک ہے تو کسی کونٹیکسٹ میں اسی کو سپورٹیو ایک آیت ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے جب اللہ کی صفت ہے تو قرآن میں وہی صفات پائی جائیں گی جو اللہ کی صفات ہے اس کی سپورٹ میں وہ آیت مشہور آیت ہے سورة الحشق کی آیت نمبر اکیس لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْنَرَائِتَهُ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا کیوں؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب زیارت کے لئے ریکویسٹ انہوں نے کی تو پہاڑ پر اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمارے اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا نہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کے مبارک قلبِ اتھر پر تئیس سال تک یہ کتاب نازل ہوتی رہی یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے یا قرآن کے لئے کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس پر تفکر کریں اور دوسری آیت تو بالکل کٹیگوری کرڈیسین ہے سورة الانام آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے خالق کلی شئی وہ ہر چیز کو تقلیق فرمانے والا ہے فَعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت کرو ماننا کافی نہیں ہے عبادت اس کی کرنی ہے وَهُوْ عَلَا كُلِّ شَيْءٌ وَكِيلٌ اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر دے گئے بان ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس حساب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اس وقت ٹو ملین سے زیادہ سپیشز دریافت ہو چکی ہیں ٹو ملین سپیشز یعنی انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق کووہ تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق اس طرح گنے میں ٹو ملین دیس لاکھ زیادہ مخلوقات ہیں اور یہ سپیشز ہیں اور پھر ہر سپیشز کے آگے بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں ان کی جو ہے آگے افسائش نسل والے سے اس طرح جاری ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف پیدا نہیں کی ہیں بلکہ کیا ہے وہو علا کلی شیئی وکیل ہر چیز پر وہ دے گے بان بھی ہے ہر چیز کا رزق بھی پورا کر رہا ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین میرا دیکھ لیں اللہ کی طرف سے تقدیر کا مسئلہ اور رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے لا تدرکوہ الابسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہوہ یدرکو الابسار اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتے وہ اکیلا سب کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ آنکھیں یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور کیا اسے کوئی دیکھے گا وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ وہ تو لطیف ہے اور خبردار ہے اتنا لطیف ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ رب پر اور بھائیو ٹیکنیکلی بھی اس بات کو سمجھیں بارہ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بے شک جو لوگ بغیر دے کے اپنے رب سے گڑتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعْجُونَ كَبِيرُ انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجل دیکھ کے تو سب نے مان جانے ہیں بغیر دیکھی تو ماننا ہے الحمدللہ اور صحیح مسلم میں ایسٹرونیشنگ حدیث ہے اس کو سپورٹی دجال والے چپٹر میں انٹرنیشنل مریقے مطابق صحیح مسلم سات ہزار تین سو چھپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَا أَحَدُمْ مِنْكُمْ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلْ آگاہ ہو جاؤ خوب یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا حتی یموت یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یعنی مرنے سے پہلے کوئی شخص اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اگر دجال اس طریقے سے آ کر دعویٰ ربوبیت کرے بھی تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا یہ حدیث بھی سپورٹیو ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تعلموا انہو لن یرا احد منکم ربہو عز وجل حتی یموت خوب جان لو آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے موت سے پہلے اب موت کے بعد تو ظاہر ہے زندگی دوسری اس کے پروٹوکول دوسرے اس دنیا میں اگر دیکھنا ہوتا تو موزہ علیہ السلام نہ دیکھ لیتے تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل تھے اب لیکن اس کے برقص صوفیاء میں جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلی کے اندر عام کر دیئے اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر لے عمد کے اندر کسی آیت میں موجود ہوں کسی حدیث کے اندر موجود ہوں کوئی نہیں کوئی جنہوں کہتا پجابی کوئی پچھڑت دھسڑے لائے نہیں جو انہوں نے دلی چامدیے کرتے یعنی بے شرمی کی انتہا ہے اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر شفیاء کے حوالے سے کشب المحجوب جو بقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں عربی میں تو رسالہ کشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کشیری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری نے اور علی بن عثمان حجویری جنہ المعروف تاتہ گھنج بخش بھی کہا جاتا ہے جو کہنے والے ہیں میں نہیں کہہ رہا مشہور المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری یہ بھی چار سو پینسٹھ ہجری میں خود ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے کشب المحجوب بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے دیوبند کا بھی اویلیبل ہے آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے باجزید بستامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے باجزید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری کے بارے میں کشب المحجوب میں باب نمبر گیارہ اور چپٹر کا نام ہے حضرت باجزید بستامی دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرو فاروقی لاہور کے ہیں ابھی زندہ ہیں صفحہ نمبر 174 اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوھر صفحہ نمبر 180 یہ پیر کرمشاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سیاودین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے کشب المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں وہ کہتے ہیں حضرت باجزید بستامی سے روایت ہے یہ دیکھو اسی کہنے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت ہے حضرت عمر سے روایت ہے حضرت عثمان سے روایت ہے حضرت علی سے روایت ہے اے روایت کی تو جروع ہو رہی ہے باجزید بستامی المتوفق 261 حجری سے روایت ہے وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا انہوں نے خود کنگلوٹ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کونسی بات ہے وہ اگے تو اندرس دینے میں نے کہا میرا حج قبول نہیں کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی برتبہ دیکھے ہیں اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کونسے ہیں دنیا کے اندر ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے اس لیے وہ کہہ رہے ہوں کہ بہت دیکھے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجرِ اسوط جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجرِ اسوط تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں صرف اس لیے تجھے چونتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چونتے ہوئے دیکھا الحمدللہ بارل آپ اندازہ کریں یہ کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی اے دیکھ لو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کیتی زیارت بائزید بستامی کہہ رہے نے میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا اچھا تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقتیں توحید حاصل نہیں ہوئی ان کے لیے مزیوت پیگی پائی اوہ دس دن توانا وہ کہندہ نے ابھی بھی توحید نہیں تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا وہ کہندہ نے کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا اے بیسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے سنن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن کبرال بہیکی میں بھی موجود ہے ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے یعنی سجدہ تازیمی اگر چائز ہوتا آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالی ہیں پائی وہ عشق نہیں سی اللہ نے نبی سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی انہوں نے عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے عشق دے چلے گئے اتھے بھی مارے گئے اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گئے اکل دے چلے اوہ چلے نہیں ہوں دے انما یکشاللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ کی خوشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل قُلْ حَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُ الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر نو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے بگر اکل والے اکدے چلے نہیں پائی اکل والے ریفرس ٹو بھی کشف المحجوب میں باب نمبر چودہ ہے جمع اور تفرقہ کا بیان دیوبندی ترجمہ صفحہ نمبر چار سو پانچ مولانا عبد الرعو فاروقی صاحب کا اور بریلوی ترجمہ جو ہے وہ تین سو چھپن نمبر صفحہ علامہ فضل الدین گوھر صاحب اب علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ حتیٰ کے غلبہ کی حالت میں اس طرح ہو جاتا کہ حضرت باجزید بستامی کہا کرتے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شام کتنی بلند ہے یہ باجزید بستامی پھر حضرت باجزید بستامی جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ویسے تو ان کا نشانہ ان کی زبان تھی لیکن بولنے والی حق تعالیٰ کی ذات تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَادِعُونَ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے در حلول کر جاتا ہے یعنی یہ دعویٰ تو ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ خود بولتا تھا آپ پر وہی نازل ہوتی تھی لیکن وہ آپ کی زبان مبارک ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نہیں بولتا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیئے چونکہ اب انہوں نے کلمہ کفر جو بول دیا سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کی اتنی بلند ہے اتنا بڑا کلمہ کفر کو جسٹی ہو کہندہ نے وہ آپ نہیں بول رہے پائی اللہ بول رہے بچ ولی عزباللہ تعالی اور اس میں پھر لے مسیوزید دیں گے وہ درخت میں سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی وہ درخت میں سے نہیں آئی تھی فششجرہ تھی الفاظ نہیں ہے منششجرہ ہی ہے کہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی اور میں نے اس میں پورا لیکچر دیا ہے اور یہ معاملات سارے کھول کر بیان کی ہیں علم ندلی سے متعلق اور علم القلام سے متعلق مسئلہ نمبر فورٹی ون اور مسئلہ نمبر ففٹی فائف جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ ختم نبوت پہ صرف غلام و قادیانی نے ڈاکا نہیں مارا ہے بلکہ بڑے بڑے صوفیاء نے مارا ہے میرا مسئلہ نمبر فورٹی سن لیں اس میں میں نے بتایا کہ غلام و قادیانی دجال نے بقاعدہ ان صوفیاء کے حوالے دیئے ہیں یہ بھی تو اتنے در بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں یہ کیوں رائمہ اللہ ہے اور میں نے کوئی سے جرم کر دیا ہے تو دیو جواب انہوں ساڑھے نزدیکی تھے پائی دو برابر ہو ایک بندے نے شراب کہہ کے شراب کو پی لیا دوسرے نے انگوروں کا جوس کہہ کے وہی شراب پی لیا تو وہ کہتا رہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور تیسرا حوالہ اسی حوالے سے ختم نبوت پر ڈاکا مارنے کا وہ تذکرت الاولیہ کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ چھ سو ستائیس ہجری بریلوی اور دیوبندی دونوں کا ترجمہ جس کا شائع ہو چکا ہے فضائل اعمال میں بھی اس کے والے موجود ہیں فضان سنت میں بھی موجود ہیں بریلویوں کے ہاں بھی دیوبندیوں کے ہاں بھی بازید بستامی کے اوپر پورا ایک چپٹر انہوں نے باندھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے بازید بستامی کی معراج اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج ہوئی اسی طریقے سے غیر انبیاء میں بازید بستامی کوئی ابو بکر نو نہیں ہوئی عمر نو نہیں ہوئی عثمان نو نہیں ہوئی مولا علیہ السلام نو نہیں ہوئی علیہم السلام رضی اللہ عنہ مجمعین ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی ہے بازید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری تیسی صدی ہجری کے اندر جا کے ایک بندے کو محراج ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں محراج میں وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے اور عرش کو کہتے ہیں اللہ کی تھی کو کہتا ہے ملو نہیں پتا استغفراللہ یہ لکھا ہوا ہے یہ مزاق نہ سمجھئے گا یہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھیں گے نینٹین نینٹی فور میں اب میں یہ لیکچر تیار کر رہا ہم نے ساری باتیں یاد آ رہی تھی یعنی آج سے اکیس سال پہلے جب میں ایفنسی کا سٹوڈن تھا اس وقت یہ ساری کتابیں میں نے پڑھیں گے جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا اس لئے بھائیوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اسی حوالے سے